آپ سب یہ فرمائیے کہ محض الحجہ اس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا اور یقیناً بڑا فضیلت والا مہینہ ہے لیکن منحس القوم جسنا ہماری مسلمانوں کی دیگر بھی کمزوریاں ہوتی ہیں تو ہم لائف روٹین کا ایک حصہ بنا لے تھے جیسے باقی ایام گزرتے ہیں ہم زیادہ ایام بھی جو ہیں بھولے میں اور سمجھتے ہیں کمزوری سستی کہلی میں گزار دیتے ہیں حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کا بڑا احتمام فرمایا کرتے تھے خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ ستا ہوں کہ سب سے پہلے آب ماہ ذو الحجہ جو ہے اس کی فضیلت جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فراہمین مبارک میں بیان فرمائی وہ ذرا الیبریٹ کر کے بتا دیجئے تاکہ اس کی فضیلت کا اندازہ اور پھر مزید باتیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں شکریہ عسامہ بخاری صاحب دیکھئے فضیلت کا تعلق اللہ کے انتخاب سے ہوا کرتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے کچھ دنوں کو کچھ جگہوں کو کچھ شخصیتوں کو اپنی برکت پہنچانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اب ساری زمین ہے لیکن جو مکہ اور مدینہ طیبہ کو فضیلت حاصل ہے وہ جہان میں کسی کو بھی حاصل نہیں بلکل نہیں ورب کا یخلق ما یشاؤ و یختار سبحان اللہ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے بے شک اور ان میں سے جس چیز کو چاہے چن لیتا ہے تو یہ چنی ہوئی جگہ ہیں بلکل سے انسان تو سب ہی ہیں لیکن اللہ نے رسولوں کو اور رسولوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا استفاہ مستفاہ کا استفاہ چنہ ہوا ہے یقینا اسی طرح دن بہت سے ہیں لیکن پورے سال میں اللہ نے رمضان کو چن لیا رمضان کے آخر یشرے کو چن لیا اور پھر ماہِ ذلحج یعنی ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب ان کو حرمت عطا فرمائی کہ ان دنوں میں خاص طور پر تم نے گناہوں سے بچنا ہے تب میں اپنی رحمتیں نازل فرماؤں گا اور ذلحجہ کے مہینے میں پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ میں اس میں جو برکتیں نازل فرماتا ہوں وہ باقی ایام میں نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کچھ دنوں کو کچھ جگوں کو مخصوص فرماتا ہے کہ اگر تم بھولے ہوئے ہو سوئے ہوئے ہو آؤ یہ دن آگئے درہ آنکھیں کھول لو دیکھو میں تم پر اپنی رحمت کی برکہ برسانا چاہتا ہوں تو خاص طور پر عشرہِ ذلحجہ یعنی حرمت کا سارا مہینہ ہے اس میں پہلا عشرہ سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ جلل شانہ نے قرآن پاک میں جس کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ سب سے افضل ہوا کرتی اس کے بارے میں سورہ الفجر کی ابتدائی آیات ہیں فرمایا والفجر قسم ہے فجر کی قسم ہے صبح کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کئی مقامات پر اٹھائی والصبح اذا اسفر والصبح اذا تنفس پھر فرمایا والیال عشر اور قسم ہے دس راتوں کی یعنی یہ ابتدائی دس تاریخیں ہیں آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ سے کسی بھی ہوتل میں آپ چلے جائیں تو وہ نائٹ شمار کی جاتی ہے نائٹ سے مراد پوری وہ لیٹ ہوا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دس راتیں یعنی یہ دس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا آپ سے روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ اِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْعَضْحَا کہ اس میں یہ جو دس راتیں ہیں اس سے مراد عَشْرَعِ ذِلْحِجَّةِ ذِلْحِجَّةِ کی ابتدائی دس تاریخ اور پھر اس میں خاص طور پر فرمایا کہ قسم ہے شفا کی قسم ہے وطر کی یعنی جفت کی اور تاک کی کیونکہ اس میں نکرہ نہیں اشْشفا الْوطر یعنی خاص جفت اور خاص تاک اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اشْشفا جفت سے مراد ہے یومِ نَحْر دسویں تاریخ اور الْوطر سے مراد ہے نَمِ ذِلْحِجَّةِ یومِ عَارَفَة یومِ عَارَفَة یعنی سارے دن اللہ کے یہاں بڑے مبارک ہیں لیکن ان میں یہ دو دن یہ خاص طور پر بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں یومِ عَارَفَة کے بارے میں ابھی ذکر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیام یومِ عَارَفَة اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ اللَّتِي قَبْلَهُ وَسَنَةَ اللَّتِي بَعْدَهُ حُکمہ قَال کہ یومِ عَارَفَة کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے میں اس ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے یومِ عَارَفَة کے روزے کی برکت سے گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہ محف کر دے گا کتنا بڑا پیکی جائے آپ صاحب کتنا بڑا پیکی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہم عمال کرتے ہیں راتوں کی ریاستیں ہیں عبادتیں ہیں قیام ہیں اطلاوت ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اللہ تعالی محف فرما دیں اور کتنی فضیرت والا دن ہے کہ ایک روزہ رکھنا ہے آپ نے اور ایک روزے کی برکت سے اللہ پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دے کہ پچھلے سال اگلے سال کے ڈاٹ صاحب لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ روزہ یہاں ہم لوگوں کے لئے ہے جو لوگ حاجی ہیں روزہ نہ رکھیں ڈاٹ صاحب بڑا خوبصورت آغاز فرما دی آپ صاحب نے اور یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے یقیناً جب ہم عشرہ ذلہجہ کی بات کریں یقیناً ایک خوبصورت عمل اس میں حج بھی ہے یوم عرفہ بھی ہے یوم النار بھی ہے عید الازعہ بھی ہے کتنی نسبتیں ان دس دنوں میں کٹھی ہو گئیں اور نئی پس نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب نہیں ہے جتنے یہ دس دن ہیں ان میں دس دنوں میں کوئی بھی عمل کیا لیا جائے اللہ تعالیٰ کے اتنا زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے